بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اراو پاس کے جنگل میں کھیلتے سمجھ ایک چھپا ہوا خزانہ کا نقشہ ڈھونڈ لیتا ہے اراو اتزاہ سے خزانے کا نقشہ اپنی سب سے اچھی دوست پریہ کے ساتھ سانجھا کرتا ہے خزانہ کھوجنے کی للک میں اراو اور پریہ انجانے میں جنگل میں ایک پوتر مورتھی کو ہلا دیتے ہیں اور ایک رہس سے مئی شراب کو جگہ دیتے ہیں گاؤں کا ایک بدھیمان بوڑھا اراو اور پریہ کو شراب کے بارے میں چیتاونی دیتا ہے اور انہیں اسے توڑنے کا راستہ کھوجنے کی سلاح دیتا ہے اراو اور پریہ اس پراشین منتروں کی کتاب کو کھوجنے کی کھوج پر نکل پڑتے ہیں جو شراب کو توڑ سکتی ہے راستے میں انہیں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخری کشن میں اراو کو پتا چلتا ہے کہ شراب کو توڑنے کا جواب اس کے اندر ہی ہے اراو اور پریہ سپلتا پوروک شراب کو توڑتے ہیں اور گاؤں میں شانتی بحال کرتے ہیں ستھانیے نائک بن جاتے ہیں جیسے ہی اراو اور پریہ اپنی نئی کھیاتی کو سویکار کرتے ہیں انہیں احساس ہوتا ہے کہ اصلی خزانہ وہ دوستی اور ساحس تھا جو انہیں راستے میں ملا